رسول اللہ ملک صاحب آپ کے خیال میں کیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ ذہنی طور پر تخت یا تختہ یا پھر سیاسی شہادت کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے آپ کو دیکھیں مجھے نہیں لگتا کوئی سیاسی شہادت ہونے جا رہی ہے یہ اسی طرح کے بیانات ہیں جس قسم کے بیانات آزم سواتی صاحب دیا کرتے تھے جس قسم کی للکار عدلیہ کو عمران خان صاحب للکارہ کرتے تھے کوئی نئی چیز ہے رانہ صاحب شاید میرے دوست میں ہیں میں گزارش کو کہہ رہا تھا جو مریم نواز آج کہہ رہی ہے یہ ماضی میں کسی میں کسی اور نے کہا خان صاحب درفیق صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ ہم لوہے کے چینے ہیں یہ سیاسی بیانات ہوتے رہے ہیں عدالتوں کو للکارہ جاتا رہا ہے جتنا پی ٹی آئی نے للکارہ ہے مگر سارے بیانات آپ نکال کے چلا دیں شاید آپ کے اوپر جو ہے وہ توہین عدال لگ جائے گی لیکن ان لوگوں کو نہیں پوچھا جائے گا جو سب کچھ کہتے رہے لیکن اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمی نواز نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر لیکن ہم تاریخ بھول جاتے ہیں وہ اس حملے میں جو لوگ ڈسک والی فائی ہوئے تھے میاں منیر صاحب تھے اختر رسول صاحب تھے تارک عزیز یہ راکین اسمبلی سے ڈسک والی فائی ہو گئے لیکن جن لوگوں نے آزم سواتی صاحب نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جس طریقے سے شہباز گل سے لے کے عمران خان صاحب تک عدلیہ کے اوپر چڑھائی کی کسی ایک کو ڈسک والی فائیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا یعنی یہ دورہ میار آپ کو نظر آیا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جگھنسائی ہوئی ابھی رانہ صاحب فرما رہے تھے پوری دنیا میں امریکہ میں بڑی بیچینی ہے ہمارے انتخابات کے حوالے سے بھائی پی ٹی آئی تو کہتی ہے یہ ریاستہ مدینہ ہے ہماری تم کون ہوتے ہو مداخت کرنے والے امریکیوں آج ہمیں امریکہ کی مدد کی زود پڑ گئی ہے امریکہ اگر ایک سٹیٹمنٹ دے دے انسانی حقوق کی پا مالی والے تو اس پہ ہم جشن منانا شکر کرتے ہیں امریکہ ہماری امداد کو آ گیا اگر آپ ایک سوورن سٹیٹ ہیں اگر آپ اپنے اتنی بڑے ریاستے مدینہ کے دعوے دار سمجھتے ہیں تو آپ کیا ہمیں نہیں امریکہ کی اس قسم کی سپورٹ چاہیے ایک سٹیٹمنٹ جو جس طریقے سے وہاں کے سینٹرز کو دے کے حاصل کی جاتی ہے وہ آپ بھی واقف ہیں لابنگ فرمینگ ہوتی ہیں وہاں پیسے دیتے ہیں پیسے دے کے آپ سٹیٹمنٹ جاری کروا لکھتے ہیں سر یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہو گئی ہم نے یہ دیکھا جب بھی حکومت آتی ہے کچھ ایسے کے بعد دیکھیں وہ کسی بھی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال میں تو آ جاتا اب کہا یہ جا رہا ہے میں نورلی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ گرمنٹ جو ہے وہ اس ایشو کو جو فورم ہے پارلیمنٹ کا اس کے اوپر لے کے جائے گی یہ جو فیصلہ آیا عدلیہ کا اس پہ اب تندو تیز تقریر کی جائیں گی تو آپ اب عدلیہ اور پارلیمنٹ کا کوئی تصادم دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں یہ آپ کو ٹکراؤ ماضی میں بھی نظر آئے اب بھی نظر آئے گا پھر درمیان میں سے کوئی راستہ نکلے گا سوال یہ کہ دارہ کو چیلنج کرنا کوئی آج کی بات ہے یعنی دوزار تیرہ سے زیادہ سفر شروع کر لیں آپ نے قبریں کھو دی اسلام آباد نے تحریک انصاف نے اسلام آباد میں کہا ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے آپ نے کہا ہم نے سپریم کورڈ نہیں مانتے سپریم کورڈ پہ حملہ کر دیا ریڈیو پاکستان پہ اب چڑھ دوڑے کیپنٹ ڈمیر میں آپ چلے گے پھر آپ نے کہا نہیں ہم ملک کے سیاسی نظام کوئی نہیں مانتے ہم حکومت ختم کر کے دم لیں گے پھر آپ اسمبلیاں آپ توڑ دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہم ملک کو جیم کر دیں گے سیول نافرمانی کی تحریک ہم چلائیں گے بیڑے کے بل ہم جلائیں گے ملک کا نظام ہم جیم کر دیں گے یہ کہاں کی جمہوریت ہے مجھے ایک بات بتائیے پارلیمنٹ میں آپ موجود ہیں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یہ سادش ہے بھئی سوال یہ ہے دوزہ چوبیس کے انتخابات پر ضرور سوالات اٹھائے جائیں اسے برا الیکشن کہا جائے رہاں سب کو حق حاصل ہے لیکن دوزہ اٹھانہ کبھی تذکرہ کر لیں آپ کو الیکشن جیت کر رہے تھے آپ کو پکڑ کر لائے گیا تھا یعنی آپ کو اس طریقے سے سیلیکٹ کیا گیا تھا جس طریقے سے آپ کے مخالفین کے ٹکٹ واپس کروا دیا گئے تھے جس طریقے سے پارٹیاں مفادداری بدلے گئی تھی لسٹ تو لینے نے کون کون سے لوگ آئے تھے یہ لسٹ عوام کو بھی آتے ہیں یہ دو جو آئینی اداروں کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب دو آئینی اداریں آمنے سامنے ہو تو عموماً عدلیہ جو ہے وہ بیک فوٹ پر جاتی ہے بھی آپ نے دیکھا پنجاب میں جب الیکشن کا حکم دیا تھا عدالت نے تو پھر جو پارلیمنٹ کا فورم تھا وہاں پہ عدلیہ کے خلاف تقریر ہوئی قراردار پاس ہوئی اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جو پارلیمنٹ ہے ظاہر ہے وہ بالا دست ہی رہی اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ حاصل ہے تو یہ فیکٹر کتنا اہم ہوگا یہ فیکٹر بڑا اہم ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو بھی بلکل اسی طریقے سے انصاف کے مطابق چلنا پڑے گا ہر ادارہ کمپرومائز دو ہے دیکھیں آج اگر پی ٹی آئی کو گلہ ہے کہ عدلیہ سے انہیں سپورٹ نہیں ملتی یا کائی صاحب کے خلاف کمپین چلتی ہے نوہاشی یہی رونے روتے ہیں کہ ساکر پرسار صاحب نے مل کے میری حکومت ختم کر دی تھی عدیہ کا کردار بھی کوسٹنبل رہا ہے ججز نے اپنی افلیشن کی بنیاد فیصلے کیے ہیں اور ججز کا انتخاب جس طریقے سے اس ملک میں ہوتا رہا ہے کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کوئی حضر کر سکتا ہے لیکن ناملات اس نحج پہ پہنچ گئے ہیں سر یہ بلکل غلط بات ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے لیکن ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں امرجنسی لگ سکتی ہے خبریں یہ ہیں مختلف حلقوں کی اور کچھ اس سے آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ امرجنسی پلاس بھی لگ سکتی ہے اگر یہ کچھ کیا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا عدلیہ مضامت کرے گی اس پہ اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا نصر اللہ ملک سا مجھے نہیں لگتا کوئی اتنے حالات خراب ہیں یہ تقاریر بھی ہوتی رہیں گی ایک دوسرے کے خلاف محاضر آئے بھی ہوتی رہیں گی دیکھیں حکومت کو مسئلہ کیا ہوسے حکومت کو مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی لڑائی ہو جائے اس وقت جو صورتحال ہیں مجھے یہ لڑائی ہوتی ہوئی نظر نہیں ہے سر آپ نے خاجہ آصف کو سنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن سے متعلق جو درخواست دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے عدلیہ وہ ٹیک اپ کری گیا اور ہماری جو الیکشن ہے دوہزار چوبیس کے یہ منسوق کیا جا سکتے ہیں تو گارمنٹ ان کو خچات ہیں کہ ہماری کیسے ٹیک اپ کر سکتی جب الیکشن ٹیبرلز بنے ہو جب الیکشن ٹیبرلز بنے ہو اشتائیات چلی گئی ہوں اس میں آپ کے فیصلے ہوں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات کیا حکومت کو سمجھ نہیں آرہی ہے حکومت کو سمجھ نہیں آتے دوسرے خچات کا اظہار کرتے ہیں حکومت جانے والی ہے یہ حکومت تو خود کہہ رہی ہے ان کو اندیشہ ہے کہ یہ چلی جائے گی یہ بات خاجہ آصف کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا اس بات کا حکومت بھی سیاست کر رہی ہے حکومت بھی سیاست کر رہی ہے حکومت اس لیے یہ بیانبازی دے رہی ہے کہ محول گرم رکھنا یا انٹی اسٹیبشمنٹ آپ ووڈ لیتے ہیں اس ملک کے اندر یا اداروں کے ٹکراؤں سے آپ ووڈ لیتے ہیں یا آپ نعرے لگا کے اس ملک کے اندر مظلومیت کے ووڈ لیتے ہیں جیل جانے کا ووڈ لیتے ہیں آپ اسے کو للکار کے اس کو جانبوت کرنے کے دعوے کر کے ووڈ لیتے ہیں یہ آپ کی سیاست ہے